دو شہرہ کرام باقی ہیں جناب انزار سیتا پوری صاحب اور ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب یقیناً محفیل بہت اچھی چل رہی تھی بہت ہی شاندار محفیل چل رہی تھی لیکن کچھ لوگوں نے زبردست پڑھا کچھ لوگوں نے زبردستی پڑھا اور جن لوگوں نے زبردستی پڑھا انہی کی وجہ سے محفیل خراب ہوئی ورنہ بہت ہی شاندار چل رہی تھی بہت اچھے شیر سنائے جا رہے تھے میں کیا بتاؤں غاسبین غاسب ہونا کسی ایک قوم کی میراس نہیں ہے ہر قوم میں غاسب ہیں کوئی زمین کا غاسب ہے کوئی خیالات کا غاسب ہے کوئی شیر کا غاسب ہے میں تو کہتا ہوں کہ اب محفیلوں میں قرآن رکھے جانے چاہیے اس کے بعد جب مطلع حاضر کر رہا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ میرا ہے یہ ہونا چاہیے ورنہ یہ سب یا تو امام زمانہ پہ یقین نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اگر پڑھئے اپنا ٹھوٹا پڑھئے اگر دوسرے کا پڑھئے تو اس کے نام کے ساتھ پڑھئے یہ سب نہیں ہونا چاہیے میں انظار سیتہ پوری صاحب کو ایک بند کے ساتھ جناب جوش ملیہ بادی صاحب کا ایک بند ہے سماعت فرمائیں کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران جوش ملیہ بادی خان صاحب تھے تو ان کا اپنا ایک الگ انداز تھا دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں کربلا کے بارے میں کہ کربلا کیا ہے اپنا اپنا دیکھنے کا سمجھنے کا اور بیان کرنے کا رخ الگ الگ ہے کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپان کربلا جورت انکار ہے پیش سلطان کربلا جورت انکار ہے پیش سلطان کربلا تبل پہ ہے ضربت آواز آزان کربلا تبل پہ ہے ضربت آواز آزان فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں بڑے بھائی جناب انزار سیتہ پوری صاحب سے اس کے بعد آخر میں جناب نایاب حلولی صاحب چند اشار پیش کریں گے چونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ان کی ہارٹ اوپن سرجری ہوئی ہے اور ابھی ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جو کھینچ کے ہاں تک لے آئی ہیں تھوڑا سا وہ بھی پڑھیں گے انزار بھائی بھی وقت کے حساب سے پڑھیں گے انشاءاللہ اور زبرستی پڑھ کے چلے بھی گے ایک درود پڑھیں بہتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑھے کا منا سابر و شاکر امام کا ماننے والا ہے محبت حضرات مومنین سلام علیکم سب سے پہلے آپ تمہیں حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات اور ایک عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں اور ہمارے ابھی بھائی نائف حلولی صاحب تشریف فرما ہے اللہ ان کو صحت و سلامتی تولے عمرتہ کرے آغاز کرتا ہوں چار مصنوں سے انشاءاللہ بہت کم پڑھوں گا آپ کا حکم ایک اور دودھ پڑھیں اور میں بخوبی واقعی ہوں کہ آپ سبھی حضرات تھک چکے ہیں ایک بچ چکا ہے نہیں تھکا دیئے گئے تھکا دیئے گئے ایک اور دودھ پڑھیں بہت کیا کہہ باقعی میں آپ کے دعات کی دعات دیتا ہوں ملعظہ فرمائے محبت صاحب حاضر کرتا ہوں چار مصنوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو اے انظار ہرگز سویل میں سنیے دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں ان کے گھر جانا نہیں جن کے گھر جانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانا نہیں وہ کون لوگ ہیں تو جو چاہتا ہوں مرحب فرمائیں ایک اشارہ کرتا ہوں رحمت اللہ عالمی کے لوگ ہم سر بن گئے رحمت اللہ عالمی کے لوگ ہم سر بن گئے لوگ ہم سر بن گئے اور ہم نے آج تک کمبر کو پہچانا رحمت اللہ عالمی کے لوگ ہم سر بن گئے لوگ ہم سر بن گئے اور ہم نے آج تک کمبر کو پہچانا نہیں اور ہم نے آج تک کمبر کو پہچانا نہیں چار مستری اور پڑھتا ہوں تو جو چاہتا ہوں مرحب فرمائیں اہلین تشریف فرمائیں کوئی وضحات نہیں مٹانے دین کو جب اہلِ ذر نکل آئے مٹانے دین کو جب اہلِ شر اہلِ ذر نکل آئے مٹانے دین کو جب اہلِ ذر نکل آئے حسین رکھ کے ہتھے لی پہ سر نکل مٹانے دین کو جب اہلِ ذر نکل آئے حسین رکھ کے ہتھے لی پہ سر نکل آئے حسین رکھ کے ہتھے لی پہ سر نکل آئے اور یہ دو مصرے تو جو چاہتا ہوں خاص طور سے منافع فرمائیں ماشاہب دیکھئے گا علی کلال سے بیعت معاویہ کے پسل علی کلال سے بیعت معاویہ کے پسل علی کلال سے بیعت معاویہ کے پسل میرے خیال سے چوٹی کے پر نکل میرے خیال سے چوٹی کے پر نکل آئے میرے خیال سے چوٹی کے پر نکل آئے ایک شیر اور دیکھیں اس میں خاص طور سے منافع فرمائیں یہ اہلِ بیعت کہیں موجزہ ہے ساری خوبیاں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بہتا بھائی شیر دیکھئے گا کسی قابل ہو منافع فرمائے دیو منافع فرمائے دیو وفاو صبر شجاع سخاوت و عیسار وفاو صبر شجاع سخاوت و عیسار کی یہ تلاش تو سب تیرے گھر نکل آئے میرے خیال سے چھوٹی کے پر نکل آئے اور حضرات چار بس لور پڑھنا چاہتا ہوں ایک دروت کا سارہ دے دیے حضرات اس کے بعد مصرے پر اشار پہنے انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے تو جو چاہتا ہوں انشاء اللہ محسوس ہوں گے انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے آپ آرام سے سنیں اور دعاوں میں یاد رکھیں انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے شیر تو جو چاہتا ہوں مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید توجہ اللہ مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کررہ مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کررہ اور ایک شیر جس کے لیے میں نے آپ کو یہ متنہو شیر سنایا ہے توجہ چاہتا ہوں مراہ فرمائیں ایک بات بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان اور مزور بہتر جانتے ہیں کہ مولا حسین نے مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی بلکہ پانی رہنے کے لیے اسی لیے کہاید ہے کہ ان کے حد میں تلوار نہیں دی بلکہ نیزہ تھا خاص طور سے مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کررہ ابھی باقی ہے توجہ جنگ عباس کی جنگ عباس کی ہونی ہے بشکل قائم آخری حیدر کررہ ابھی باقی ہے جنگ عباس کی ہونی ہے بشکل قائم ملتوی جنگ علمدار جنگ عباس کی مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری آخری حیدر کررہ ابھی باقی ہے جنگ عباس کی ہونی ہے بشکل قائم جنگ عباس کی ہونی ہے بشکل قائم ملتوی جنگ علمدار ابھی باقی ہے ملتوی جنگ علمدار ابھی باقی ہے شکریہ حضرات بچ صند اشار مصریف پر سنھنے ایک دروت پڑھ دیں ایک دروت پڑھ دیں اسی لئے میں نے ملتوی ہے پڑھنے والا تو لگی گیا ایک درود پڑھنے بہت وعدہ تو تقریباً میرا چودہ ان پہلے ہوا تھا لیکن مصرا مجھے کل ملا اس لئے آج لانا فکر ہے بس قبول کر لیں یہی ویسے ایک دعا ہے ایک اور درود پڑھنے ہو جا اشار سنے شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب ایسے ایسے اشار سنے آپ نے شوارہ سے بھررمائے اس بڑیہ کی مہنیندوں کے جو یوسف علیہ السلام خریدنے جا رہی تھی تو وہ جو ہے اس نے کہا نام تو میرا لگ جائے گا تو مدھا میں میرا نام تو لگ جائے گا ایک درود پڑھیں اور شیئر سنے جائے گا حدا بھائی آپ نے کیا کیا آشار سنایا ہیں میں حاضر کرتا ہوں متلہ میں سب دیکھئے گا مولا قبول کرنے بس بسم اللہ الرحمن الرحمن نئے زانہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے زینب 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 لرزے میں مگر شام کا دربار ہے نئے زانہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے زینب 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 لرزے میں مگر شام کا دربار ہے زینب لرزے میں مگر شام کا دربار ہے زینب اور حضرات یہ قافیہ کے دات چاہوں گا توجہ چاہتا ہوں ابھی تک یہاں تک میں نے سنا کہ قافیہ نہیں آیا تیرا کوئی سانی نہ ہوا دنیا میں لیکن تیرا کوئی سانی نہ ہوا دنیا میں لیکن تو سانی زہرہ کی لقب دار ہے زینب بہت توجہ جاتا ہوں گا بہت توجہ جاتا ہوں گا بس چند اشارے سن لیں اور اپنی جگہ لوں گا ڈاکٹر صاحب کو خوب سنیے گا انشاءاللہ مولا صحت عطا کرے تیرا کوئی سانی نہ ہوا دنیا میں لیکن تیرا کوئی سانی نہ ہوا دنیا میں لیکن تو سانی زہرہ کی لقب دار ہے زینب تو سانی زہرہ کی لقب دار ہے زینب تو سانی زہرہ کی لقب دار ہے زینب روزہ ہے تیرا آج تلک جنت ارزی روزہ ہے تیرا روزہ ہے تیرا آج تلک جنت ارزی روزہ ہے تیرا آج تلک جنت ارزی باطل کا محل شام میں مسمار ہے زینب روزہ ہے تیرا آج تلک جنت ارزی روزہ ہے تیرا آج تلک جنت ارزی باطل کا محل شام میں مسمار ہے زینب آپ انشاءاللہ جائیں جو لوگ نہیں گئے ہیں اس جشن کی برکت سے جائیں گے دیکھیں گے بیوی کا روزہ اور یزید کا محل بالکل جھایا ہوا پڑا ہے سب بھی دیکھ چکے ہیں میں بھی دیکھ چکا ہوں لرزے میں مگر شام کا دربار ہے زینب کئی خطبے دیئے خطبات کئی دیئے خطبے بھی دیئے سنیے خطبے بھی دیئے باپ کے لہجے میں چھپا کر خطبے بھی دیئے باپ کے لہجے میں چھپا کر خطبے بھی دیئے باپ کے لہجے میں چھپا کر اسلام میں پردے کا وہ میار ہے خطبے بھی دیئے باپ کے لہجے میں چھپا کر خطبے بھی دیئے باپ کے لہجے میں چھپا کر اسلام میں پردے کا وہ میار ہے زینہ اور سب نے نظم کیا میں نے بھی نظم کیا جلتے ہوئے خیمے سے بچا لائی امامات جلتے ہوئے خیمے سے بچا لائی امامات ممنون تیری عطرت اطہار ہے خطبے بھی دیئے باپ کے لہجے میں چھپا کر اسلام میں پردے کا وہ میار ہے زینہ جلتے ہوئے خیمے سے بچا لائی امامات ممنون تیری عطرت اطہار ہے ممنون تیری عطرت اطہار ہے زینہ لفظوں کی فساحت سے کٹی شہرگ باطل لفظوں کی فساحت سے کٹی شہرگ باطل خطبہ ہے تیرا یا کوئی تلوار ہے زینہ ایلا کیا یوں فتح حسین ابن علی کا باطل کے مقادر میں صدا ہار ہے زینہ باطل کے مقادر میں صدا ہار ہے زینہ بطا بھئی یہ بھی شہر دیکھنے بنیاد ازا رکھ گئی قاتل کے محل میں بنیاد ازا رکھ گئی قاتل کے محل میں کیا حوصلہ افضاء تیرا کردار ہے زینہ کیا حوصلہ افضاء تیرا کردار ہے زینہ اور ازا تضمین دیکھ لیں شاید کسی قابل ہو ایک ضرورت پڑھیں بہت سے افلد شہن شہ تضمین بیٹھے ہوئے انشاءاللہ ان سے تضمین سنیے گا لیکن ایک مصرہ ہے تو لگانا ہے مصرہ بے فکر ہے یہ دیکھیں اسلام محمد بے فکر ہے بے فکر ہے یہ دیکھیں اسلام محمد شابیر کے مقصد کی علمدار ہے زینہ شابیر کے مقصد کی علمدار ہے زینہ اور حضرات یہ آخری شہر میں سننے شاید کسی قابل ہو بچوں کے لئے بتانا چاہتا تھا کہ جب دربار شام میں ایک قافلہ پہنچا تو یزید نے پوچھا یہ کون نوجوان ہے تو ان کہا یہ علی بن الحسین ہے علی بن الحسین تو قتل ہو چکے کہ ان دو علی اکبر تھے یہ امام علی بن الحسین ہے تو ان کا قتل کر دو ان کو بھی بی بی سلام اللہ علیہ سامنے کھڑی ہو گئی آگئی ہے آپ جانتے ہیں بس یہاں سے ایک بات کہنے کوشش کی ہے توجہ چاہتا ہوں دیکھ لیتا ہے آخری شہر دعاوں میں یاد رکھیے گا سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا بھائی آخری شہر سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا اسی مصرے کیلئے میں نے بڑی محنت کی تھی آپ لوگ کہاں چلے گا ادھا تشریف لیا آئیے آخری شہر ہے ایک دروت پڑھیں بہت سے بے فکر ہے یہ دیکھ کے اسلام محمد بے فکر ہے دیکھ کے اسلام محمد شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا فانو سے چراغ شہ ابرار ہے زینب سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا سجاد سے الجھنا یزید ستمارا فانو سے چراغ شہ ابرار ہے زینہ فانو سے چراغ شہ ابرار ہے زینہ سجاد سے الجھنا یزید ستمارا سجاد سے الجھنا یزید ستمارا فانو سے چراغ شہ ابرار ہے زینہ اور حضرات یہ مختبی ہرگز نجدہ ہوگا یہ دامان وفا سے ہرگز نجدہ ہوگا یہ دامان وفا سے ہرگز نجدہ ہوگا یہ دامان وفا سے انزار تیرے در کا نمک خار ہے زینہ انظار تیرے در کا نمک خار ہے زینب انظار تیرے در کا نمک خار ہے